اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شاریف خان دوستو فلسطین اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ کو لے کر پہلی بار پہلی بار کسی مسلم دیش نے اتنا ٹھوس قدم اٹھایا ہے کہ امریکہ جسے دیش کو گھٹنوں پر لاکر کھڑا کر دیا ہے اب یہ دیش کونسا ہے اس نے ایسا کونسا قدم اٹھا لیا ہے جو امریکہ جسا دیش گھٹنوں پر آنے کو تیار ہے ساری چیز آپ کو بتاؤں گا ون بائی ون کر کے کافی سارے اپ ڈیٹ ہیں ایک کے بعد ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتا رہوں گا تو ویڈیو میں اخیر تک بنے رہنا تب ہی آگے کی بات آپ کی سمجھ مائے گی جو پیچھے میں آپ کو بتا دوں گا تو دوستو ہوا ایسا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل 18 اکتوبر کو سعودی عرب کے اندر تمام مسلم دیشوں کی ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے OIC کی میٹنگ جس میں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو لے کر کچھ فیصلے ہونا ہے وہ کافی سارے میٹنگ پہلے بھی ہو چکی ہیں اور کل بھی ہونے والی ہیں دیکھتے ہیں کہ کل کیا ریزنڈ نکلتا ہے تو اس میٹنگ سے پہلے امریکہ نے کیا کام کیا کہ امریکہ نے اپنے ودیش منطری انٹونی بلنکن کو سعودی عرب بھیج دیا سعودی عرب میں جیسے ہی انٹونی بلنکن لینڈ ہوتے ہیں سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان سے ملنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایک فون آتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے آپ سے ملنے کا آپ جو ہے انتظار کرو اور جب ان کے پاس ٹائم ہوگا تو ملنے آ جائیں گے اس چیز کو لگتار پانچ گھنٹے بیٹ جاتے ہیں پانچ گھنٹے انتظار کرنے کے بعد میں امریکہ کے ودیش منطری پھر کوشش کرتے ہیں سعودی عرب کے بادشاہ سے ملنے کی تو کراؤن پرنس محمد بن سلمان پھر سے انہیں ٹائم دیتے ہیں کہ ابھی میرے پاس سمیں نہیں ہے رات کو ملاقات ہوگی شام کو اب دیرے دیرے جب سمیں بیٹھتا جاتا ہے شام کا ٹائم آتا ہے تو انٹونی بلنکن جو امریکہ کے ودیش منطری ہیں وہ پھر سے کوشش کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی بادشاہ سے بادشاہ سے بادشاہ ہو جائے ان سے میٹنگ ہو جائے تو پھر سے سعودی کے بادشاہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ سو جاؤ کل بات کریں گے جب کل کا دن نکلتا ہے اور جب بادشاہ کی ٹیبل پر جاتے ہیں سب سے پہلے تو لگتار تین بار امریکہ کے ودیش منطری کو یہ احساس دلایا کہ تمہاری کیا اوقات ہے اگر ہم اپنی والی پہ آ جائیں تو تمہیں انتظار کرنا پڑے گا دوستو آپ کو یہ بات چھوٹی لگ رہی ہوگی لیکن یہ ایک بڑی بات ہے کہ ودیش منطری سے ملنے کے لیے کسی دیش کا بادشاہ تین تین بار اس کو روکتا ہے اور اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم اپنی والی پہ آ جائیں تو تمہاری کیا اوقات ہے دوستو جب اگلا دن بادشاہ کی ٹیبل پر یہ لوگ جاتے ہیں تو سعودی عرب کے بادشاہ کہتے ہیں کہ آگے کی بات بعد میں ہوگی سب سے پہلے یہ بتاؤ فلسطین کے لوگوں کے لیے تم نے کیا کیا فلسطین کا جو بورڈر بن کر رکھا ہے جو تمام مسلم دیش وہاں پر مدد بھی نہیں پہنچا پا رہے ہیں کھانے پینے کا سمان پانی دوائیاں یہ ساری چیزیں اس کو کھلوانے کے لیے تم نے کیا 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 تم لوگ اس کو کھلواؤ گے یا نہیں سب سے پہلے اس بات پر بات ہوگی تو اس پر امریکہ کا ودیش منطری انٹونی بلنکن کہتا ہے کہ ہاں بالکل ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں اور اس جلد ہی پانچ گھنٹے کے لیے بورڈر کھلوایا جائے گا تاکہ وہاں پر دوائیاں اور کھانے پینے کا سمان پہنچ چکے سعودی عرب کے بادشاہ کہتے ہیں کہ آگے کی کوئی بھی بات تب ہی ہوگی جب فلسطین کے اندر یہ ساری چیزیں پہنچ جائیں گی اور غازہ میں جو لوگ عام آدمی جن لوگوں کے اوپر لگتار اسرائیل حملہ کر رہا ہے اس کا حملہ عام لوگوں کے اوپر سے روک دیا جائے گا اس طرح کا کڑے شبدوں میں سعودی عرب کے بادشاہ نے جواب دیا ہے جب یہ خبر تمام سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر دکھائی گئی اور اخباروں میں چھپی تو لوگوں نے اس پر وشواس نہیں کیا اور کرتے بھی کیسے کیونکہ جس طرح سے ان مسلم دیشوں کا رویہ پچھیمی دیشوں کے پکش میں رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کڑی نندہ کرتے ہوئے اس طرح سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کے ودیش منطری سے بات چیت کر لے گا لیکن یہ سچ ہے اس بات کی پشتی جب ہوئی جب واشنگٹن پوسٹ میں امریکہ کی جو ایجنسی واشنگٹن پوسٹ اس نے اس بات کو خود چھاپا اور کہا کہ امریکہ کے ودیش منطری کے ساتھ سعودی عرب کے بادشاہ نے یہ سلوک کیا ہے اور اس کے فوراں بعد ہی یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ غازہ پٹی کا جو بورڈر اسرائیل نے بند کر رکھا ہے اس کو پانچ گھنٹے کی نہیں کھولا جائے گا تاکہ وہاں پر کھانے پینے کا سمان اور دوائیاں غازہ کے لوگوں کے لیے جا سکیں اور اس کے بعد ایک اور بیان امریکہ کی طرف سے آیا ہے امریکہ کے راست پتی جو بائیڈر نے یہ بھی کہا ہے کہ کھاڑی دیشوں کے اندر ہماری جتنی بھی سینہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور قطار اور یہ کوئیت ان جیسے دیشوں کے اندر امریکہ کی سینہ رہتی ہے آرمی کیونکہ امریکہ کی آرمی کو یہ عربی دیش خرید کر کے رکھتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا تو اس پر جو بائیڈر کا بیان آیا ہے کہ ہم کھاڑی دیشوں سے اپنی سینہ کو واپس بلا لیں گے دراصل انٹونی بلنکن سعودی عرب میں کرنا کیا چاہتے تھے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں پہلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کل 18 اکتوبر کو سعودی عرب کے اندر ایک میٹنگ ہے جس میں 57 مسلم دیش بھاگ لے رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ٹھوٹ فیصلہ لیا جائے گا اسرائیل کے خلاف کل کی میٹنگ میں تو کل کو یہ سارے مسلم دیش ایک پلیٹ فرم پر آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیں جس سے اسرائیل اور امریکہ کی ساخ داؤ پر لگے اس چیز کو روکنے کے لیے امریکہ نے اپنے ویدیش منطری کو سعودی عرب بھیجا تھا لیکن سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے بہت ہی سمجھداری دکھاتے ہوئے مطور جواب دیا اب باقی کل کو جو OIC کی میٹنگ ہونے والی اس میں کیا فیصلہ آگا یہ تو کل ہی پتا چلے گا اس سے پہلے میں آپ کو ایک نئی چیز بتاتا ہوں ہے تو کافی پرانی چیز لیکن شاید آپ لوگوں کو نئی پتا ہو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں سن 1950 میں تمام مسلم دیشوں کے بیچ ایک مہائدہ ہوا تھا اور اس مہائدے کے اندر یہ تے ہوا تھا کہ بھوشے میں اگر کوئی بھی مسلم دیش کسی جنگ کے حالات میں جاتا ہے تو بچے ہوئے تمام مسلم دیش اس کے ساتھ مل کر کے ایک ساتھ ہو کر ایک پلیٹ فرم پر ہو کر جنگ لڑیں گے تو امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ کل کو OIC کی میٹنگ کے اندر کہیں یہ پرستاؤں نہیں رکھا جائے کہ جو مہائدہ ہمارے اور تمہارے بیچ ہو چکا ہے 1950 میں فلسطین کی طرف سے آئے ہوئے صدر اس میں یہ بات نہ رکھ دیں کہ اس مہائدے کے تحت اب سارے مسلم دیشوں کو ایک ساتھ مل کر کے اسرائیل کے خلاف لڑنا ہے تو اس بات سے گھورا کر کے امریکہ اپنا دعو کھیلنا چاہتا تھا لیکن امریکہ کے اس دعو کو ترنت ہی فیل کر دیا ہے سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے اب دیکھنا یہ ہے کہ 18 اکتوبر کی اس OIC کی میٹنگ میں جو جدہ میں ہونے والی ہے کیا فیصلہ لیا جاتا ہے اور اسرائیل کو اس میٹنگ کے دوارہ روکا جائے گا یا اگر اسرائیل نہیں مانے گا تو اس پر کیا کارروائی کی جائے گی دوستو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے اور ابھی پھر سے بتا رہا ہوں کہ بنجمین نتین یاہو جو اسرائیل کا پردان منتری ہے اس کی کرسی بھی دعو پر لگ چکی ہے جیہاں دوستو اسرائیل کے اندر جو ویپکشی پارٹی کے لوگ ہیں اور جو سیکیولہ لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں وہ دھرنا پردرشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار لیکن نتین یاہو کی آرمی ان کو روک رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نتین یاہو نے اسرائیل کو جنگ میں جھوک دیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس جنگ میں نہ صرف غازہ کے لوگ مارے جا رہے ہیں بلکہ بڑے پیمانے پر اسرائیل کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں اسرائیل کے اندر بھی کوہرام مچا ہوا ہے اس ساری فساد کی جو جڑ ہے وہ بنجمین نتین یاہو ہے جو اسرائیل کا پردان منتری ہے اس کے خلاف لوگ ہو گئے ہیں ادھر راست پتی جو بائیڈن کے خلاف بھی امریکہ کے اندر بڑے پیمانے پر دھرنا پریزرشن ہو رہا ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ امریکہ کا جو پورو راست پتی ہے ڈانلڈ ٹرم وہ جو بائیڈن کے خلاف رہتا ہے لگاتار وہ ایک کے بعد ایک آگ اگل رہا ہے اور یہ بیان دے رہا ہے کہ اس جنگ کو اسٹارٹ کرنے کے پیچھے جو بائیڈن کا ہاتھ ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی ساخھ کو بھی جو بائیڈن داؤ پر لگا رہے ہیں اگر کھاڑی دیش آپس میں ایک ساتھ آ جاتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں تو اسرائیل تو تباہ ہوگا اسرائیل کے اندر جو امریکہ کا ایک بیز بنا ہوا تھا ساتھ ساتھ وہ بھی تباہ ہو جائے گا تو امریکہ کی ساخھ کو جو نقصان پہنچا ہے امریکہ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے پیچھے بھی جو بائیڈن کا ہاتھ ہے لگاتار امریکہ میں وپکشی دل جو دونلڈ ٹرم والا دل ہے وہ لگاتار جو بائیڈن کا پیچھا لے رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں بھی راست پتی کے چناؤ ہونا ہے کچھ ہی ٹائم کے بعد راست پتی کے چناؤ آنے والے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اب جو بائیڈن جو ہے چکر میں پڑا ہوا ہے یہ میں نے کیا تو کیا کیا لگاتار مسلم دیشوں کو توڑنے کی کوشش کی اس کے باوجود بھی مسلم دیش نہیں ٹوٹ پائے ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ مسلم دیشوں نے وہ کام وہ ایکشن نہیں دکھایا جو دکھانا چاہیے تھا بہت پہلے اب تک غازہ پٹی کے ڈھیروں لوگ مر چکے ہیں کافی سارے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں تقریباً دس سے بارہ لوگ لوگوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب جا کر یہ مسلم دیش کچھ سخت رویہ اپنا رہے ہیں پہلے سے نہیں اپنایا انہوں نے جب دوگ تباہ ہو گئے مر گئے تب جا کر یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں یہ بات ضرور ہے کہ ان دیشوں کو یہ ایکشن بہت پہلے لینا چاہیے تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے فیلال ابھی کچھ کر رہے ہیں آپ کل 18 اکتوبر کا کیا اپ ڈیٹ ہوگا یہ میں آپ تک پہنچاؤں گا تو دوستو اس سمیں جو میری سائیڈ میں آپ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ فون پہ گوگل پہ اور پی ٹی ایم پر موجود ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک اچھا میڈیا ہاؤس بنانے کی تیاری میں کر رہا ہوں لیکن اس کے لیے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ایک میڈیا ہاؤس کو تیار کرنے میں تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ چینل کی آرٹھک مدد کیجئے فون پہ گوگل پہ پی ٹی ایم کے تحت آپ مجھے سو روپے دو سو پانسو جتنا آپ چاہو بھیج سکتے ہو اور ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے میرے بھائیوں نے یہ پیسہ بھیجا بھی ان کا تہہ دل سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایسا میڈیا ہاؤس بناؤں جہاں پترکار اپنی پوری آزادی کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے کام کریں ان پترکاروں کو یہ بالکل ڈر نہیں ہو کہ اگر ہم کچھ اولٹا سیدھا سوال پوچھ لیتے ہیں کچھ ایسا سوال پوچھ لیتے ہیں جو ستہ کے دباؤں میں آ کر ہمارا سنسطان ہمیں جوب سے نکال دے گا اس کارل سے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چینل گودی میڈیا کے بن چکے ہیں اور ڈیجیٹل پلیٹ فرم پہ بھی بہت سارے چینل اس طرح کا کام کر رہے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد میں چینل ایسے بھی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں فلال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجئے ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ بہت ہی جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گا خدا حافظ جائے ہن جے بھارت